موت آ کر رہنی ہے لیکن اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ موت آنی ہے بے شک آنی ہے لیکن موت کے در سے تم نے اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ بکرہ کے اندر یہ قرآن پاک سورہ بکرہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک شہر میں ایک بستی میں آباد تھے اور اس بستی کے اندر تاؤون کی وبا پھیل گئی جب تاؤون کی وبا پھیلی تو کچھ لوگ اس بستی کے اس بستی سے بائے نکل کر دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے جو وہاں بستی کے اندر رہ گئے ان میں سے چاند لوگ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ زندہ رہے اور وبا ختم ہوئی لوگ سکون میں آگئے اتمنان میں آگئے صحت و عفیت کی زندگی بسل کرنے کے اور وہ لوگ جو بستی سے نکل چکے تھے وہ واپس لوٹ آئے شہر کے اندر اپنی بستی کے اندر واپس لوٹ آئے تو جو لوگ بستی کے اندر بچ گئے تھے نا ان لوگوں نے کہا کاش ہم بھی ان کے ساتھ بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے گاؤں کے اندر چلے جاتے یا پہاڑوں کے درمیان چلے جاتے تاکہ ہم بھی بچ جاتے اور ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہمارے والدین وہ اس وبا سے مرتے نہ اور جو لوگ اس وقت اس بستی سے نکل کر اس برانے میں چلے گئے ان کی تعداد ہم علوف ہوں علوف کا تعلق یہ ہزار سے اوپر الف سے علوف ہزار سے اوپر وہ چار ہزار لوگ تھے جو بستی سے نکل کر وہ باہر چلے گئے برانے کے اندر چلے گئے اور واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ کاش ہم بھی بستی سے چلے جاتے اور کہا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کوئی عذاب آئے گا کوئی وبا پھوٹے گی کوئی تاؤن آئے گا تو ہم بھی یہاں سے نکل چلیں گے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے سال پھر تاؤن کی وبا پھیلی اس بستی کے اندر اور اس وقت وہ سارے کے سارے لوگ اس بستی سے نکل کر دو پہاڑوں کے درمیان جا کر ان نے قیام کیا اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بستی سے نکلے تھے ان کی تعداد تیس ہزار تھی حضرت امام جلال الدین سیوٹی نے ابن جریر نے ابن منظر نے اور دوسرے مفسرین نے اس واقعہ کو اپنی تفاصیل کے اندر نکل کیا ہے کہ تیس ہزار لوگ وہ بستی کو چھوڑ کر موت کے خوف سے موت کے ڈر سے وہ پہاڑوں کے درمیان جا کر قیام کیا ان نے پس اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم سارے اب مر جاؤ موت کے ڈر سے تم باغے ہو لیکن اس موت سے تم باغ نہیں سکتے اب سارے تم مر جاؤ دو فرشتیں اللہ نے بیجے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زمین کے نیچے اور ایک زمین کے اوپر اور دوسری روایت ہے کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ان لوگوں کے تیس ہزار لوگوں کے دائیں بائیں اور تیسری روایت یہ ہے کہ ایک ایک پہاڑ پر دوسرا دوسرے پہاڑ پر وہ کھڑے ہوگے اللہ نے فرمایا انہیں کہو مر جائیں گے سارے تو موت کے خوف سے در کر یہاں آئے ہو یہ موت نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا یہاں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی اب مر جاؤ فرشتے نے کہا مر جاؤ تو وہ سارے لوگ مر گئے اب ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں گوشت ختم ہو گیا تو ہڈیاں پڑی ہوئے ایک دن اللہ کے نبی حضرت حزبیل وہ وہاں سے گزرے ہڈیاں دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ارد کیا اللہ یہ کیا ماجرہ اتنے لوگوں کی یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تو اللہ نے وحی کی فرمایا میرے نبی یہ موت کے در سے باگ کر یہاں آئے تھے لیکن موت نے انہیں یہاں بھی نہیں چھوڑا آپ ایسے کرو اگر تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو انہیں بتاؤ ان کو آڈر دو حکم دو عمر دو اللہ کا کہ یہ ہڈیاں چمع ہو کر اکٹھی ہو جائیں اور جس جسم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے اب اللہ کے اس نبی حزبیل علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے حکم دیا ہڈیوں کو کہ اے مردہ لوگوں کی ہڈیوں جمع ہو جاؤ تو وہ ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اب ایسے کرو ان ہڈیوں کو یہ کہو کہ یہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں وہ ہڈیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں مجسمہ بن کر تو پھر اللہ نے فرمایا اب انہیں کہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ان ہڈیوں کے جسم پر اللہ خون اور چربی کا لباس پہنائے گوشت کا لباس پہنائے تو ان کے جسم پر گوشت چڑ گیا چربی آ گئی سکن آ گئی سب کچھ آ گیا تو اب اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی سے فرمایا اب انہیں کہو کہ یہ چلیں پھریں وہ سب چلیں پھریں لگے تو اب اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے تو انہیں کہا کہ ہم موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو اللہ رب العزت نے اس بستی پر بھی ہمیں موت دے دی ہے یعنی موت سے فرار نہیں ہے موت آ کر رہے گی انسان بستی کے اندر رہے یا بستی سے باہر چلا جائے جہاں بھی جائے گا چاہے وہ ایسولیٹ کر کے اپنے آپ کو اندر چلا جائے وہاں بھی موت آئے گی اور اگر باہر رہے گا پھر بھی موت آئے گی موت آ کر رہے گی موت آ کر رہے گی اور جب وہ لوگ اس بستی اس ویرانے سے اس پہاڑوں کی درمیان سے دوبارہ بستی کے اندر آئے اب ان کی کیفیت کیا اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زندگی دی تھی تم زندگی کے اندر ساری اسائشیں لیتے تھے آرام و سکون کرتے تھے تمہیں ہر طرح کی سولت میسر تھی اب بہت اس طرح تم پر مسلط کر دی ہے کہ جو کچھ تم کھاؤگے جو کچھ پہنوگے اگر تم کپڑا نیا پہنوگے تو نیا کپڑا بھی تمہارا بسیدہ کفن بن کر تمہارے سامنے آئے گا تمہارا کفن بن کر سامنے آئے گا تو اب ان لوگوں کی قیفیت کیا تھی کہ جب وہ نیا لباس پہنتے نیا لباس ابھی ان کے جسم کے ساتھ مس ہوتا تو اس کے ساتھی ان کا لباس جو ہے وہ بسیدہ کفن بن جاتا یہ ان لوگوں کی موت ہے جو موت سے باگنے والے ہیں